اس سوال کے ساتھ کیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار ذہنی طور پر جانے کو تیار ہیں؟ عثمان بزدار نے سابق وزیراعلا کو ملنے والی حکومتی مراعات پر تفصیلات مانگ لی سابق وزیراعلا وہ حکومت کے جانب سے دی جانے والی مراعات پر سمری بھی ارسال کر دی گئی علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس سوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں علی رامے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بلکل ریدہ کیونکہ وزیراعلا پنجاب نے آج کل جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر بہت گہری نظر رکھی اور اس لیے وہ شاید ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ اب ان کی وزارت جانے والی ہے اور اس لیے اب انہوں نے جتنے بھی پروٹوکولز اور سیکیورٹی کے حوالے سے مراعات اور پرکس جو دی جاتی ہیں کسی بھی سابق وزیراعلا کو اس حوالے سے تمام تر انہوں نے تفصیلات جو ہیں وہ محکمہ ایس این جیڈی کا ایک ونگ ہے آئین سی ڈپارٹمنٹ ان سے بقیدہ یہ تفصیلات مانگی ہیں اب یہ تفصیلات تو ان کو فراہم کر دی گئی ہیں اور ساتھ ہی اس پہ ایک سمری وہ بھی پیش کی گئی جس میں ایمنڈمنٹ کی سفارشات کی گئی ایمنڈمنٹ یہ کہ جو پہلے سے موجود قانون ہے اور اس میں جو سہولیات دی جاتی ہیں اس کسی بھی سابق وزیراعلا کو تو اس میں کچھ مزید سفارشات یہ کی جاری ہیں کہ اس میں سہولیات بڑھائی جائیں اور اس کے ساتھ ہی جو اس فارشات یہ کی گئی کہ الیٹ کی دو گاڑیاں کسی بھی سابق وزیراعلا کے ساتھ بطور پروٹوکول ان کے تحفظ کے لیے وہ ساتھ شامل کی جائیں اور اس سے پہلے یہ تعداد صرف ایک گاڑی کی تھی اور دس سے زائد الہکار جو ہیں وہ تائنات کی جاتے تو صبح و شام دیوٹی دیتے تھے اب اس میں اہلکاروں کی تعداد وہ بھی بھی بڑھ جائے گی جب دو گاڑیاں ہو جائیں گی اب اس کے بعد جو ذاتی ملازمین ہوتے ہیں کسی کی سابق وزیراعلا کی وہ پہلے جو تعداد پانے تھی اس کو مزید بڑھانے کی سفارشات وہ بھی کی گئی ہیں اب اس میں ہیلتھ کی سہولیات جو کہ سابق وزیراعلا ہوگا اور اس کی فیملی ہوگی ان کو مکمل طور پر سہولیات جو ہیں اور صحیح کے حوالے سے دی جائیں گے لیکن وہ گورنمنٹ اور پنجاب ریسائیڈ کرے گی کہ کسی بھی سابق وزیراعلا کو کس طرح کی سہولیات دی جا سکتی ہیں اب اس کے بعد وزیراعلا پنجاب کسی بھی سرکاری ریسٹ ہاؤس پر کسی بھی وقت جا کے قیام کر سکتے ہیں ان کو بقاعدہ اجازت ہوگی کھلن کھلا چھوٹ ہوگی ان کے پاس تو یہ بھی ان کا ایک پروٹوکول کا خاص جو ہے وہ خیار رکھا جائے گا اب ان سفارشات کی منظوری جو ہے وہ کابینہ کمیٹی سے بقیدہ لی جائے گی اور اس سے پہلے جو ایک کمیٹی ہوتی ہے قائمہ کمیٹی برائی قانون تو ان کو بھی اس پہ شامل کیا جائے گا کہ وہ بھی اپنی سفارشات تیار کریں اور پھر کابینہ منظوری دینے کے بعد اس قانون میں مزید ترمیم ہوں گی ایمینڈمنٹ ہوگی ایمینڈمنٹ کے بعد کوئی بھی اگر سابق وزیراعلا ہوگا جو اس قانون کے تحت ڈیماند کرے گا کہ اس کو پروٹوکول دیا جائے اس کو مراد دی جائیں تو وہ اس کے مطابق ان کو دی جائیں گی اور اگر دیکھا جائے تو ماضی میں اس طرح کی پریکٹس کبھی نظر نہیں آئی تھی تو ہمارے ذرائے نے بتایا کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی موجودہ جو منتخب وزیراعلا پنجاب ہے جو کہ ایک اہدے کے اوپر ایک بیٹھے ہوئے تو وہ اپنے سفارشات اپنے لیے مراد جو ان کی تفصیلات مانگے یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آئے تو اب اس کی منظوری جو ہے وہ کیونر کمیٹی سے لی جائے جس کے بعد اسی پروٹوکول کو مدنظر رکھتے ہوئے انہی سفارشات کو مدنظر رکھتے ہوئے قانون میں ترمیم کے بعد یہ سہولیات مراد جو ہیں وہ کسی بھی سابق وزیراعلا کو دیکھ جا سکتی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ علی راہ میں ہمارے ساتھ تفصیل انہاگاہ کر رہے تھے سیکیٹری سپیشل ایڈوکیشن سائیما سعید کا تبادلہ کر دیا گیا ہے سائیما سعید کو سیکیٹری ومن ڈیویلپمنٹ تائیونات کیا گیا ہے افضال احمد کو سیکیٹری سپیشل ایڈوکیشن تائیونات کر دیا گیا اور محکمہ ایس این جی ایڈی نے بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ سیکیٹری سپیشل ایڈوکیشن سائیما سعید کا تبادلہ کیا گیا سائیما سعید کو سیکیٹری ومن ڈیویلپمنٹ تائیونات کر دیا گیا جبکہ افضال احمد کو سیکیٹری سپیشل ایڈوکیشن تائیونات کر دیا گیا ہے اور محکمہ ایس این جی ایڈی نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے این ایک سو چوبیس میں مسلم لیگ نون خواتین بنگ کا اجلاس منقض ہوا ایم پی اے میاں مشتبہ شجاہ و رحمان اس عدارت کی آمنہ مشتبہ شجاہ اور خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت کی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی خواہش تھی کہ ان حکمرانوں سے ہمیں چھٹکارہ دلائے جائے جس کی وجہ سے یہ لانگ مارچ جو ہے اس کو لے کے اس کو لیڈ کر کے ہم اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں ہمارے قائد میاں حمزہ شہباز شریف صاحب اور ہماری قائد مریم نواز شریف صاحبہ اس لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے اور ان کی زیر قیادت ہم سب نے نکلنا ہے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس مہنگائی بے روزگاری اور لا قانونیت کے خلاف اور اس جالی اور کرپٹ حکومت کے خلاف کہ آپ لوگ جو ہے اپنا پرسوں چوبیس تاریخ کو جو ہے یہاں سے ہم نے لانگ مارچ پر نکلنا ہے تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے یہاں سے ہم نے گجرانوالا تک جانا ہے اور لاہور سے تقریبا ہمارا کافلہ یہاں سے یہی پہ ہم اکٹھے ہوں گے اور یہاں سے ہم اپنا کافلہ لے کے پانچ بجے شام کو ہم نے گجرانوالا کی طرف روانہ ہونا ہے پہلے ہمارا سٹاپ جو ہے وہ داتا صاحب کے باہر ہمارا کیمپ لگا ہوگا وہاں پہ ہم نے جانا ہے وہاں پہ جب میاں حمزہ صاحب اور مریم بی بی جو موڈل ٹاؤن سے نکلیں گے ایک بڑے چلوس کے ساتھ ان کو ہم وہاں پہ خوش آمدید کہیں گے اور ان کے ساتھ ہی پھر ہمارا کافلہ جو ہے اسی کافلے میں شامل ہو کے پھر شدرے میں کیمپ ایک لگا ہو ہے وہاں سے ہوتے ہوئے پھر ہم لاہور سے باہر نکل جائیں گے اور پھر گجرانوالا کی طرف اسی طرح رستے میں مختلف کیمپوں سے مختلف قسموں سے شہروں سے لوگ شامل ہوتے جائیں گے اور یہ کافلہ جو ہے گجرانوالا جائے گا اور رات کو وہاں پہ تقریباً نو دس بجے کے قریب گجرانوالا پہنچ کے وہاں جلسہ ہوگا اس سے مریم بی بی اور حمزہ صاحب خطاب کریں گے اس جلسے کے بعد پھر ہم لوگ آپ لوگ اور جو جو واپس آ جائیں گے سب واپس لاہور آ جائیں گے باقی کافلہ جو ہے وہیں پہ رات کو رکے گا اور اگلے دن صبح جو ہے وہاں سے چلے گا اور پھر انہوں نے جو پچیس تاریخ کا دن ہے وہ وہ کافلہ گجرانوالا سے چل کے تو وہ کافلہ جائے گا جیلم کی طرف اور جیلم میں رات کو رکیں گے اسی طرح اور پھر اس کے بعد اس سے اگلے دن وہ کافلہ چھبیس تاریخ کو صبح جیلم سے چلے گا اور پنڈی پہنچ کے رکے گا اور پھر اس سے اگلے دن ستائیس تاریخ کو صبح وہاں سے نکلیں گے اور اسلام آباد میں جہاں پہ ہمارا جلسہ ہونا ہے اس جگہ پہ وہ کافلہ پہنچے گا وزیراعلا پنجاب کے زیرے استعمال ہیلیکاپٹر کی انشورنس کے لیے بین الاقوامی کمپنی کو دیا گیا چیک باؤنس ہو گیا ایمیس نیشنل انشورنس کمپنی نے حکومت کو چیک واپس بھیج کر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے پنجاب حکومت وزیراعلا کے زیرے استعمال ہیلیکاپٹر کی سلان انشورنس کے لیے چھے کروڑ بیس لاکھ روپے کے اخراجات کرتی ہے جس کے لیے ہر سال ایک سویڈن نیشنل انشورنس کمپنی کو رقم ادا کی جاتی ہے لیکن پچھلے مالی سال میں ہیلیکاپٹر کی انشورنس کے لیے دو ایک ساتھ میں چیک دیئے گئے تاہم ایک چیک لیئر نہیں ہوا ہے جس کے بعد کمپنی نے پنجاب حکومت کو بقاعدہ خط لکھ کر تحفظات کا اظہار کیا ہے پنجاب حکومت نے کمپنی کو دو کروڑ سرسٹھ لاک روپے کا چیک دیا تھا اس سلسلے میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب سید علی مرتضی نے پنجاب حکومت کو مراسلہ لکھتے ہوئے دوبارہ سپلیمنٹری گرانٹ جاری کرنے کی اجازت مانگی ہے سٹینڈنگ کیبلٹ کمیٹی برائے خزانہ کو بھی سمریہ سال کی گئی ہے ہیلیکاپٹر کی انشورنس کے لیے دو کروڑ سرسر لاک روپے کی گرانٹ جاری کرنے کی استعداہ کی گئی ہے الڈی اے کو تین ماہ بعد خیال آہی گیا فیروزپور روڈ پر عبدالسطار ایدی ادھورے انڈر فاس کی چھت اور سروس لینڈ کی کارپٹنگ کا عمل جاری ہے الڈی اے نے سفالچ کارپٹنگ کا کام شروع کر کے سروس لینڈ کی بہالی کی تیاری کر لی لاہورڈ ڈیولپمنٹ ایٹھورٹی نے بلاخر فیروزپور روڈ پر عبدالسطار ایدی ادھورے انڈر پاس کی چھت اور سروس لینڈ کی کارپٹنگ کا عمل شروع کر دیا ہے الڈی اے نے سفالچ کارپٹنگ کا کام شروع کر کے سروس لینڈ کی بہالی کی تیاری کر لی ہے سرویس لینڈ کے کھلنے سے کلمہ چوک سے گلاب دیوی چلڈن اسپتال کو راستہ میرے گا راستے کی بندش سے ہسپتالوں میں مریضوں کی عام درفت متاثر تھی انڈر پاس کی چھت پر یوٹرن کی سہولت بھی بحال ہوگی ایفا کریم سے آنے والی ٹرافک کو یوٹرن لے کر اسپتال جانے میں آسانی ہوگی اس سے قبل ٹرافک ونوے یا کلمہ چوک کے یوٹرن لینے پر مجبور تھی الڈی اے اور کنٹریکٹر کی سستی کے باعث شہری عذیت میں مبتلا رہے مسلم لیگ نون یوت ونگ کا دروہہ والا میں اجلاس نون لیگ یوت ونگ اور ایم ایس ایف کے اہدداران شرکت کی لانگ مارچ کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا یوت ونگ سیکریٹریٹ پنجاب نے چوبیس مارچ کو ہونے والے لانگ مارچ کے حوالے سے حمزہ شہباز شریف اور مریض نواز کی ہدایت پر بنائے گئی ڈائریکشن اور موٹر بائک ریلی کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس کی صدارت خورم روحیل اصغر جنرل سیکیٹری یوت ونگ پنجاب میمبر کمیٹی وقاس جنرل سیکیٹری یوت ونگ لہور میمبر کمیٹی لائک گجر عرف بوبی گجر صدر لہور ایم ایس ایف اور ہمائیوں بٹ جنرل سیکیٹری لہور ایم ایس ایف نے کی جوتوں کے معروف برینڈ میاسا کی لاہور میں انٹری گلبرگ میں فلیکشپ سٹور لانچ کر دیا گیا میاسا کے جانب سے گھرے لو استعمال پارٹی ویئر اور اہم مواقعوں کی مناسبت سے شوز ڈیزائن کیے گئے ہیں فیشن جدد اور سٹائل ایک ساتھ گلبرگ گیلریہ پلازا میں وومن شوز کے معروف برینڈ میاسا نے فلیکشپ سٹور لانچ کر دیا پہلے دن خواتین نے کسی تعداد میں سٹور کا روک کیا اور میاسا کے مبیار کو سراہا گریلو استعمال پارٹی ویئر اور اہم مواقعوں کی مناسبت سے شوز ڈیزائن کیے گئے ہیں جنہیں فینسی اور میچنگ ملبوسات کے ساتھ پہنا جا سکتا ہے میاسا برینڈ کی سی ای او سادیا اور میارا کا کہنا تھا کہ انہوں نے خواتین کی پسند اور موجودہ ٹرینڈ کے مطابق شوز کے ڈیزائنز متعارف کرائے ہیں لہوریز نے ہمیں بہت مطلب ریکویسٹ کیا ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی وہ آرڈر کرتے تھے تو انہوں نے بہت ہمیں انکاریج کیا کہ آپ یہاں پہ اوپن کریں میاسا سٹور پر خواتین نے اپنے زوق اور بجٹ کے مطابق خریداری کی کچھرہ اٹھانے والے بچوں کے لیے اٹاری گاؤں میں النور ایڈکیشن ٹرس پی جانب سے سکول بنا دیا گیا ہے کچھرہ اٹھانے والے بچوں کو پی ایش ڈی سکولرز مفتعلیم پراہم کریں گے اٹاری گاؤں میں کچھرہ اٹھانے والے بچوں کے لیے النور ایڈکیشن ٹرس کی جانب سے سکول بنایا گیا ہے افتتاہی تقریب میں کھوڑا اٹھانے والے بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں ڈائریکٹر حافظ کمر ابباس پروفیسر ڈاکٹر رزوان ڈاکٹر سنہ سماجی رہنما شکور عالم نے شرکت کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر اے ای ٹی سکول حافظ کمر ابباس کا کہنا تھا کہ کچھرہ اٹھانے والے بچوں کو پی ایش ڈی سکولر مفتعلیم پراہم کریں گے نیوز سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے سیڈی پورٹی ٹو